ایچ ای ڈی کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر فررق نویز صاحب کا بڑا اس میں رول ہے زیگ بن مقصود ہمارے کمیشنر صاحب کا بڑا رول ہے ان سب نے ہمیں جو ہے اتنی سپورٹ دی ہے کہ آج ہم کامیاب ہوئے ہیں بہترین ریزلٹ دینے میں اور آخر پہ ہمارے جتنے کامیاب ہونے والے کینیڈیٹس ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک بات نہم جماعت کا نتیجہ مایوس کن پچپن فیصد سے زائد بچے فیل ہو گئے صرف چوالیس فیصد بچے ہی پاس ہو سکے لاہور بوٹ کا نہم جماعت کے نتائج کا اعلان کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کہتے ہیں کہ امتحان میں ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو چھتیس امید بار کامیاب ہوئے لاہور میں ایک ہی شور ارشد ندیم قومی ہیرو پاکستان نے بتیس سال بعد گولڈ میڈل جیت لیا جیبلن تھرو فائنل میں ارشد ندیم نے باندوے اشاریہ نو ساتھ کی تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ بھی بنا دیا ارشد ندیم نے اولمپکس کی ایک سو اٹھارہ سالہ تاریخ میں سب سے لمبی جیبلن تھرو کی ریدم میں تھا اور پر امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا ارشد ندیم کی فتح کے بعد گفتگو کہا پاکستان اولمپک ایسوسیشن اور اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں آج میرا دن تھا اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا بانوے میٹر تھرو کے بعد یقین ہو گیا تھا گولڈ میڈل جیت جاؤں وزیراعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کی اولمپکس میں پرفارمنس کو براہ راست دیکھا شاندار کامیابی اور جبلن تھرو میں نیا اولمپکس ریکارڈ بنانے پر پاکستان زندہ بات کا نارہ بھی لگایا شہباز شریفی تین دہائیوں بعد اولمپکس میں تمغا جیتنے پر قوم کو مبارک بات حکومت کا ارشد ندیم کو وطن باپسی پر ہیروز ویلکم دینے کا فیصلہ ارشد ندیم کا حکومتی سطح پر شاہیان شان استقبال کیا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کی قومی ہیرو کے بھرپور حصت اقبال کی ہدایت کہا ارشد ندیم نے پاکستانی قوم کو خوبصورت تحفہ دیا ارشد ندیم پوری قوم کو آپ پر ناس ہے گورنر پنجاب سردہ سلیم حیدر خان کی گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ایکلیٹ ارشد ندیم کو مبارک بات کہا ارشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے اولمپکس ریکارڈ حاصل کرنا تاوین ترین تھو کرنا بڑا کارنامہ ہے وزیر آلہ پنجاب کی اولمپکس نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارک بات مریم نواز کی جانب سے اولمپین کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہا ارشد ندیم نے قوم کے دل جیت لیے ارشد ندیم نے بانوے اشاریہ نو سات میٹر کا ریکارڈ بنا کر اپنی برطری ثابت کی ہے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی ارشد ندیم کو شاندار فتح پر مبارک بات کہا قوم آپ کو آپ کی تاریخی کامیابی پر فخر کرتی ہے ریکارڈ تھو کے ساتھ اولمپک گولڈ میڈل جیتا آپ کی محنت لگن اور عظمی کا صلح ہے ارشد ندیم کی شاندار کامیابی قوم کے لیے مشل رہا ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر صوبائی وزرہ کی مبارک بات بلال یاسین شاہد حسین اور فیصل ایوب کھوکر کے مبارک بات کے پیغامات تاہا ارشد ندیم نے دنیا بھر میں سبز حلالی پرچم کو بلند کیا ارشد ندیم کی جیت نوجوان کھلاریوں کے لیے مشل رہا ثابت ہوگی اولمپکس میں شاندار کامیابی ارشد ندیم کی لگن کا ثبوت ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی مبارک بات نوجوان ایتلیٹس کے لیے مشعل رہا ثابت ہوگا نیا ریکارڈ کائم کرنے پر پولیس فورس کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شاباش ارشد ندیم شاباش ڈی جی پی ڈی ایم میں ارفان علی کاتھیا کی گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک بات کہا ارشد ندیم پاکستان کے ہیرو اور روشن ستارہ ہیں پوری پاکستانی قوم کو ارشد ندیم پر فخر ہے ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ ورلڈ ریکارڈ کائم کر دیا آہ تیرے صد کے جامعہ ارشد ندیم کی فتح پر معروف فوق گلوکار آریف لوہار کا خصوصی ویڈیو پیغام کہا ارشد ندیم نے پاکستان کا نام سر فخر سے بولند کر دیا آج سب پاکستانیوں کو مبارک ہو ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اولمپک میں ریکارڈ بھی بنا دیا مہنگائی سے پریشان عوام کو مہنگی بجلی کے مزید جھٹکے نیفرا نے بجلی دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی بجلی سارفین سے اضافی وصولیاں اگست میں وصول کی جائیں گی اضافہ جون کی فیول ایڈجسمنٹ کی مرد میں کیا کیا بجلی کی قیمت بڑھنے پر شہری سیخ پا ہنگائی کی لہر برقرار انڈو کی قیمت کو بھی پر لگ گئے انڈو کی فی درچن قیمت میں دو روپے کا اضافہ نئی قیمت دو سو چہتر روپے مقرد مارکٹ میں انڈو کی پیٹی آٹھ ہزال سو روپے تک جا پہنچی چکن کی قیمت پانچ سو چرانوے روپے فی کلو پر برقرار سبزیاں اور پھل غریب کی دسترس سباہے سرکاری ریٹ لس میں پانچ سبزیاں مزید نہیں ہو گئیں عدرت چھے سو لہسن چار سو بیس مٹر تین سو تیس اور میتھی دو سو ساٹھ روپے کلو خوبانی چار سو انگول تین سو ساتھ اور عام دو سو چالس روپے کلو میں ہر رو استعمال شدہ اور ملاوٹی دودھ بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان چنگی میں سینکرو لیٹر ناکس آئل اور ملاوٹی دودھ تلف کر دیا مقدمہ بھی درج ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسیم جعوید کے مطابق پہلے سے استعمال شدہ آئل کو مختلف ناموں سے دوبارہ پیک کیا جا رہا تھا شہر کے مختلف مقامات پر کہیں حل کی کہیں تیز بارش ہنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوڑیا حبس کا خاتمہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 68 فیصد محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی آج سے یہ بارہ اگست تک پنجاب میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی موسمی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کو ہائی الٹ جاری پیڈیا میں کا تمام محکموں کو الٹ رہنے کا حکم آربن فلٹنگ کے خدشوں کے پیش نظر انتظامیہ الٹ رہے پیش گوئی انتظامات مکمل کرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کامیشن پنجاب میں سربلنس اور کاؤنٹر ٹیلرزم آپریشنز کے لیے ستائیس کوڈاکٹ پرز خریدے جائیں گے کابینہ نے جدید کارٹ کوپرز کی خریداری کے بارے میں محکمہ داخلہ پنجاب کی سمری منظور کر لی آئی جی پنجاب کا تعلیم دوست اقدام پولس شہدہ کے بچوں کو مزید سات لیپ ٹاپ فراہم کر دیے سینٹرل پولس آفیس میں تقریب کا انقاد ڈاکٹر اسمان اندر نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے کہا شہدہ کے بچوں کی عالی تعلیم کے لیے تمام سہولیات فراہم کریں گے ڈرائیونگ لائسنس کے فراہمی کا سلسلہ برک رفتاری سے جاری سی ٹیو امارا اتھر کہتی ہیں کہ رمہ سال تین لاکھ چونتیس ہزار سات سو پچاس شہریوں نے لائسنس بنوائے گیارہ ہزار آٹھ سو باون کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ جاری کیے گئے اور جشن ازادی میں پانچ روز باہی یوم ازادی گریب آتے ہی بازاروں کی رون کے روج پر پہنچ گئیں شہر میں جگہ جگہ سٹالز سج گئے بچے سبز حلالی پرچم والے ملبوسات کی خریداری میں مصروف گھروں کو سجانے کے لیے جھنٹیوں اور مختلف اشیاء کی خریداری بھی جاری ہو سارے